اسلام علیکم بیورز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel mother's guide آپ بہنوں کی معاونت کیلئے جو میں نے چینل کریٹ کیا ہے اس میں ہم نے ویک وائس پرگننسی ڈسکرائب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے کیونکہ یہ کام سفی سبیل اللہ ہے اور اس نولیج کو آپ آگے بھی پہنچایا کیجئے تاکہ سب کبھلا ہو سکے last week ہم نے 20th week کے متعلق ڈسکس کیا تھا اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ the complete information about 21st week of pregnancy یعنی کہ حمل کے 21 ہفتے سے متعلق مقبل معلومات تو جو اس week میں feelings آتی ہیں female کو اس کے ہم ڈسکس کریں گے جو very first feeling آتی ہے وہ about comfort ہے یعنی کہ اس stage میں عورت ایک comfortable zone میں ہوتی ہے اس کو لگتا ہے جیسے کہ وہ pregnant ہے ہی نہیں یا بہت کم feelings آتی ہیں اور وہ easy رہتی ہے اس سے عام طور پر جو pains وگرہ ہیں وہ کم ہوتی ہیں اس لئے وہ overall comfortable رہتی ہے next ہے bleeding gums bleeding gums یعنی کہ مسوردوں سے خون آنا تو blood کا flow زیادہ ہونے سے کچھ پیسل رپچر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ bleeding ہوتی ہے back egg یعنی کہ کمر درد اس کی result میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں اور اس کے لئے آپ کو کچھ stages بھی بتا چکی ہوں تو آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے اس کو follow کر سکتے ہیں fast growing nails and hair تو یہ ایک بڑا attractive side effect ہے pregnancy کا کہ اس میں آپ کے بالوں اور ناخنوں کی بڑی اچھی growth ہوتی ہے بہت shiny اور healthy ہو جاتے ہیں increased appetite یعنی بھوک کا بڑھنا تو stage میں آپ کی بھوک بڑھ جائے گی اور آپ کی بھوک کا بڑھنا بہت اچھا ہے تاکہ آپ کی بیبی کی growth اچھی ہو تو آپ بالکل بھی اپنے پیٹ کو خالی مت رہنے دیں اور کچھ خات پیتے رہیں bloating and gas یعنی کہ پیٹ میں تناؤ اور gas کی شکایت تو اگر آپ کو اپنا پیٹ تناؤ ہوا محسوس ہو یا آپ کو لگی کہ پیٹ میں بہت زیادہ gas ہے تو یہ ایک pregnancy side effect ہے ڈیما یعنی کہ سوجن ہونا blood level ڈبل ہونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں swell ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بار بار washroom جانا چاہیے تاکہ فالتو پانی ڈسچارٹ ہو جائے fetal move wind یعنی کہ بچے کے حرکت تو obviously اب آپ 9th one تک feel کریں گی اور یہ ایک constant factor ہوگا heartburn and indigestion کچھ حد تک ابھی بھی آپ کو سینے میں زلن اور بدزنی کا سامنا ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا ڈاڈیسٹیو سسٹم ہارمونز کی لیول کی وجہ سے سلچش ہو جاتا ہے فاسٹ گروئنگ nails and hair یہ تو میں آپ کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں سلائیڈ ریپیٹ ہو گئی ہے anyhow نہوں لمبے تو ہوں گے لیکن کچھ حد تک برنٹ بھی ہوں گے تو یہ میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتی ہوں dry edge skin جلد کا خوشک ہونا اس سٹیج میں جلد آپ کی بہت خوشک ہوگی اور آپ کو تھوڑی سی خارش کرنے سے سکن پر ریشس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کچھ لوشن مواشٹرائزر وغیرہ یوز کریں سٹریچ مارکس بھی ہوں گے آپ کے بیلی پہ جو کے پہلے میرونی شیرٹ یا براؤنش ہوں گے جو وقت کے ساتھ اگر آپ مواشٹرائزر وغیرہ لگا کر رکھیں گی تو سلوری وائٹ ہو جائیں گے جو نسبتاً کم دکھیں گے اور ان کے ریڈنس ختم ہو جائے گی اس کے لئے آپ جو مرضی کر لیں یہ آپ کو ہونے ہی ہونے ہیں یہ ہپس پہ بھی ہو سکتے ہیں اور بریسٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ویریکوس وینس بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گی اس کا ریزن بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ بلڈ کا زیادہ فلو ہونا اس کا ریزن ہے جس کی وجہ سے کچھ ویسلز سویل ہو جاتی ہیں جس سے اس طرح کی سویل فارم آپ کو دیکھتی ہے لیکن یہ پرگننسی ختم ہوتے ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا سپائیڈر وینس یہ ایک نئی طرح کی آپ کو نشان نظر آئیں گے سکن میں جس میں آپ کو مکڑی کی شکل یعنی کہ مکڑی کی جس طرح ٹانگیں وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح کی آپ کو ویسلز نظر آئیں گی تو ان کو یہ ان کو تقریباً سب ہی مکڑی کی شکل کے ہی کہتے ہیں سپائیڈر وینس کہتے ہیں ان کو تو یہ بھی تیمپریری سیڈ افیکٹ ہے پرگننسی کا اس سے بھی آپ نے کوئی دوائی وغیرہ نہیں کھانی لیکھی ووپس یعنی کہ دودھ کا بنا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کی بریس میں اس ٹائم جو جتنی ویسلز ہیں بلڈ کی اور جو کلینٹس ہیں وہ پراپر ورک کرنا سٹارٹ کر دیں گی تاکہ بہت جلدی لیکٹیشن سٹارٹ ہو جائے انکریزڈ آئل پروڈکشن آپ کی سکن میں آئل کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو سکتی ہے پیمپلز آ سکتے ہیں تو آپ ان کو آوائیڈ کریں بار بار سے جہرے وغیرہ کو واش کر کے تو آئل کو دور کریں سائز آف بیلی یعنی کہ اس ویک میں جو پیٹ ہوگا پرگننٹ عورت کا وہ کتنا ہوگا تو اس تصویر سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تو بمپ باہر کی طرف نکل رہی ہے اور اب یہ پرومیننٹ ہو رہی ہے سائز آف بیبی یعنی کہ بچے کا ہجم اس ٹیج میں بچے کا جو ہجم ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ چیزوں سے ہم کمپیر کر کے بتاتے ہیں تو اس ویک میں جو ہمارا کمپیرزن ہے وہ سمپل ایک کیرٹ کے ساتھ ہے جو ایک عام میڈیم سائز گاجر ہوتی ہے تو بیبی بھی اس طرح ہی ہے کہ کم وٹ ہوتی ہے لیند سادہ ہوتی ہے اور تقریباً جتنی ایک گاجر کی لیند ہوتی ہے اتنا ہوگا اور اگر آپ کو گاجر سے اندازہ نہ ہو رہا ہو تو آپ ایک پوم گرنیٹ یعنی کہ انار کے ساتھ بھی اس کا کمپیرزن کر سکتے ہیں تو اب ما شاء اللہ بیبی گروئنگ سٹیجز میں ہے اور انقریب بہت زیادہ ویٹ گین کرے گا لیند اگر ہم اس کی ایگزیکٹ میرمنٹس لیں تو لمبائی تقریباً ٹین پوائنٹ فائیو انچ ہوگی یعنی کہ دس اشاریہ پانچ انچ تک فرم ہیڈ ٹو فوٹ اس کی لیند آپ کو میں بتا رہی ہوں اس کے علاوہ جو اس کا ویٹ ہے وہ تقریباً گرامز میں تین سو ساٹھ گرامز ہوگا اور اگر آنسز میں دیکھیں تو یہ تقریباً گیارہ سے بار آنسز تک اس کا وزن ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا بیبی کتنا بڑا ہے چینجز ان بیبی یعنی کہ اس سٹیج میں بچے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو ہم ڈیفرنٹ فیچرز اب تک ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں بچے میں آتی ہیں جیسے کہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ باہر ایک مایونیز کی طرح کی شیط بن جاتی ہے جس سے بچے کی سکن پروپر کور رہتی ہے اور وہ ایک چکنی جلی کی طرح ہوتی ہے اس کے علاوہ بیبی سٹارٹڈ ٹو پی یعنی کہ بچہ امنیوٹک فلویڈ کے اندر اپنا پشاب سٹارٹ کر دیتا ہے کرنا اور وہ جو لیکویڈ ہے وہ بیبی کی طرح ریسائکل ہوتا ہے وہ اسی فلویڈ کو تھوڑا سا انٹیک بھی کرتا ہے اور اس کو ڈسچارج بھی کرتا ہے تو اس طرح سے ایک لیور کا فنکشن پروپر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کیڈنی ورکنگ پوزیشن میں آئے تھی جس میں یورین کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایک نیا چینج ہے کہ بچہ پشاب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس ٹیج میں اس کے علاوہ جو چینج ہے وہ ہے کہ بیبی سٹارٹڈ ٹو ڈرنک یعنی کہ جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بچہ سکنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا لیکوڈ پینا بھی سٹارٹ کر دے گا جو امنیوٹک فلویڈ ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا بہت پیے گا حالانکہ بیسک جو اس کی نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کو پلیسنٹا صحیح ملتے ہیں لیکن ایک خاص حد تک یہ امنیوٹک فلویڈ سے بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ انگلف کر سکتا ہے وہ وارٹر انٹیک کر سکتا ہے اور اس میں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کی باڈی میں اس کی گروت میں ہرپفل بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو جو نیکسٹ جو بچے میں تبدیلی آتی ہے وہ ہے پروڈکشن آف بلڈ سیلز یعنی کہ خون کے خلیوں کا بننا تو اس بیبی کا لیور ایک پروپر ورک کرنا سٹارٹ کر چکا ہے وہ نے خلیے بنانا شروع کر چکا ہے جس سے بیبی کا جو بلڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ ایک پروپر وگر لے گا ایک پروپر شکل لے لے گا اور کل کو بیبی کی جو پورے جسم میں بلڈ کی سپلہ ہے اس کے لیے وہ بلڈ سیلز کافی ہوں گے اور اس کو کوئی ایکسٹرنل بلڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس سٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین مین کام سٹارٹ ہو چکی ہیں ڈرنکنگ پی اور بلڈ سیلز کا بننا اس کے علاوہ جو دماغ ہے بیبی کا اس کے جو پروپر پارٹس ہوتے ہیں جس میں ہیمی سفیر شامل ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ اس چیز کا نشانی ہے کہ وہ اس کا دماغ اگلی کچھ عرصے میں پروپر ورگ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور جو ریسپونسز ہیمی سپیر سے اٹیجڈ ہیں وہ ان سب کو کرے گا اور باڈی کے جو مومنٹ اور سسٹم ہے اس کو بھی کنٹرول کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز اب پہلے سے زیادہ ڈیفائن ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پہلے دماغ کا بننا تھا اب اس کے پارٹس بننا سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اسی طرح جہاں دماغ کے پارٹس بن رہے ہیں تو اسی طرح دل کے بھی خانے بننا سٹارٹ ہو جائیں گے جنہیں ہارٹ چیمبرز کہتے ہیں ایٹریم اور وینٹریکلز تو اس چیز میں بیبی کا جو ہارٹ ہے وہ خانوں میں بٹنا شروع ہو جائے گا چیمبرز میں بٹنا شروع ہو جائے گا جس کے بیچ میں آنے والی سٹیجز میں والز بھی اپیر ہو جائیں گے جو کہ صاف پانی کو صاف خون کو اور گندے خون کو الگ الگ کریں گے اور ایک پراپر ٹرانسپورٹ سسٹم باڈی کا بنا دیں گے تو یہ ایک اچھا چینج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے چینجز بیبی کی اگلی گروتھ کے لیے سنگی میل کا بنیاد رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے ویجائنا فارمیشن اگر آپ کی وام میں جو بیبی ہے وہ فیمل ہے تو اسٹیجز میں اس کی وجہنا بھی بننا شروع ہو جائے گی یعنی کہ اس کی جو مادہ پارٹ ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے الٹرساؤنڈ ہماری ایک مین ہیڈنگ ہوتی ہے جس میں ہم آپ کو جو ویک ہوتا ہے اس سے متعلق بیبی کی گروتھ وغیرہ الٹرساؤنڈ کی پکچر سے دکھاتے ہیں آپ ایک کس میں ہفتے کی جو الٹرساؤنڈ کی تصویر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے نقش ہو کر رہے ہیں بہت پرامیننٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو آپ اس کو مونیٹر کرنا چاہیں آپ بہت آسانی مونیٹر کر سکتے ہیں ورٹ شیڈ ڈو یعنی کہ اسٹیجز میں جو فیمل ہے اس کو کرنا کیا کیا چاہیے تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے گلوکوز چیلنج ٹیسٹ یعنی کہ اگر آپ کو گسٹیشن شوگر کا مسئلہ ہے یا آپ کو ڈاؤٹ ہے یا آپ کی فیملی ہسٹری میں ہے تو آپ یہ والا ضرور ٹیسٹ کروائیں Talk to your baby آپ چونکہ آپ کا بیبی آپ کی باتیں سن سکتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچے کے ساتھ باتیں کریں اس کو اگر اپنے نام چوز کر لیا ہے تو اس نام سے بلائیں تاکہ وہ باہر جب آئے دنیا میں تو وہ آپ کی آواز سے مانوس ہو چکا ہو اور اپنے نام سے بھی مانوس ہو چکا ہو تو یہ ایک اچھا سینٹیفک افیکٹ ہے جو بیبی کو دیا جا سکتا ہے اگر ماں کی طرف سے اگر گئی فیمیلز قرآن کی علاوات کرتی ہیں تاکہ بیبی یہ اچھی آوازیں سن سکے اور اس کے دماغ پہ ایک پوزیٹیف اثر ہو سکے تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے بیبی کو کیا سنوانا چاہتی ہیں Do exercise یعنی کہ تھوڑی بہت اب آپ کو exercise کرنی ہے کیونکہ اب آپ vomiting stage سے باہر نکل چکی ہیں overall خطرے کی zone سے بھی باہر نکل چکی ہیں تو اب آپ کو بیٹھے نہیں رہنا آپ نے یا تو گھر کے کام کاج کیجئے یا اگر آپ کے پاس میڈ وغیرہ available ہے تو آپ پھر ہلکے پھلکے stretches لیں وہ بھی آپ اپنی ڈاکٹر سے پہلے guidance لیں اور صرف اتنا ہی اپنی باڈی کو stretch کریں جتنا آپ کو allow کریں اس کے علاوہ wear maternity sport hose یعنی کہ حمل میں استعمال ہونے والی جرابیں اب یہ وہ جرابیں عام والی جرابیں نہیں ہیں یہ جب آپ کو vericose veins آپ کی جب زیادہ پھول جاتی ہیں تو یہ اس کی سپورٹ اس کو سپورٹ دینے کیلئے ہوتی ہیں تو اب اپنی legs پہ اگر اس طرح کی ساکس پہن لیں گی جو کہ maternity سے related ہوتی ہیں تو نسبتاً آپ کی وہ veins سپریس ہو جائیں گی اب ایک بہت ضروری ٹاپک ہے جو ڈسکس کرنا ہے کہ stop sex if you see any of these symptoms یعنی کہ مباشرات چھوڑ دیں اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی آپ دیکھیں پہلی تو یہ کہ اگر آپ کی ultrasound میں placenta پریویا کی پرابلم آ رہی ہے یعنی کہ placenta کا انیشلی طرف ہونا وجائنا کی طرف ہونا جس سے کل کو complications ہو سکتی ہیں تو یہ stage آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس میں آپ rest کریں اور sex کو avoid کریں otherwise آپ کو bleeding ہو سکتی ہے اور آپ کو complications پیدا ہو سکتی ہیں تو جو next اگر چیز ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے لیور کا مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ کو اس کے symptoms دکھ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ فوری طور پہ یہ کام چھوڑ دیجئے اور کوشش کریں کہ اپنی باڈی کو بالکل ریلیکس رکھیں تاکہ آپ جو pregnancy gestation period ہے اس کو complete کر سکیں کیونکہ وقت سے پہلے اگر بیبی پیدا ہو گیا تو اس کی سپورٹنگ کی شکل میں بھی ہو تو بھی آپ نے اس کام سے آوائیڈ کرنا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ symptoms آپ نے اس stage پہ ضرور محسوس کر لی ہیں کیونکہ اس stage پہ آپ میں energy level واپس آگیا ہوتا ہے تو آپ لوگ بلا جہ جگ اپنے پارٹنر کے ساتھ time گزارنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اس سلسلے میں یہ time غلط ہے abdominal cramps اگر آپ کے پیٹ میں جس طرح درد ہوتی ہے اس طرح کے درد اگر آپ کے پیٹ میں محسوس ہو رہی ہے تو contraction محسوس ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت برا symptom ہے آپ کو فوراً اس کے سلسلے میں ڈاکٹر سے guidance لینی پڑی گی اور یہ کام چھوڑنا پڑے گا اس کے علاوہ adulated cervix یعنی کہ رحم کا مو وقت سے پہلے کھل جانا یا اس کا تھوڑا پہلے سے جتنا ٹائٹ ہوتا ہے اس کا لوس ہو جانا یہ بھی symptom ہوتی ہیں کہ کہ کھیں وقت سے پہلے آپ کا بیبی پیدا نہ ہو جائے تو اگر آپ کو اس طرح کی فیلنگز آئیں ڈاکٹرز کو چیک کرے تو آپ نے روائٹ کرنا ہے آپ نے یہ میں نے 5-6 پوائنٹس بتائے ہیں ان سب کو نوٹس میں رکھنا ہے ان ویگز میں اگر آپ رحم کا مو کمزور تھیں یا آپ کی یوٹرس مضبوط نہیں ہے تو آپ کو ڈبل ڈبل اگزرشن نہیں لینی ایک تو آپ بیبی کا ویٹ برداشت کری آپ کی یوٹرس اور اگر آپ اس کو ایک سرنل طریقے سے ڈسٹرب کریں گی تو وہ آور آل آپ کو ڈسٹرب کرے گا اور آپ کی پریگننسی خطرے میں پڑھ سکتی ہے یہ سارے جو چیزیں میں آپ کو بتائیں ہیں اس نے آپ کو پورا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمارے پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اس کو اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اسپیشل وہ جن کی نئی شادی ہوئی ہے یا وہ جن کے پاس گائیڈنس کے لئے نہیں ہے اس کے علاوہ آپ بیل بیٹن کو بھی دبائیں تاکہ جب ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو فورا نوٹیفکیشن مصول ہو جائے جب نیکسٹ ویڈیو جو ہم اپلوڈ کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ